مہجر محمد عصیب شہید کی چکلالا گیرزن میں نماز جنازہ دا آرمی چیف سمیت آلہ سیول اور عسکری حکام کی شرکت جنازے کو کاندھا دیا ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کی عظم کا اظہار پیپلز پارٹی حکومت سے ناراض شکووں کے امبار نون لیگ پر معاہدوں کی غلا برزی کا الزام سیاست عزت کے لیے ہوتی ہے وفاق عزت دے رہا ہے نہ سیاست کر رہا ہے بلاول بھٹو کی تنقید کہا آئین سازی کے وقت حکومت اپنی باتوں سے پیچھے ہڑ گئی اہد جاج اور اشتیال انگیزی پی ٹی آئی کا وطیرہ بن چکا قانون ہاتھ میں لینے والوں سے یہانی ہاتھوں نے نمٹا جائے گا مریم نواز کی لندن میں میڈیا سگفتگو کہا خواجہ عاصف کو دھمکیاں دیے جانے پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور اسرائیل نے شام کے دارہ حکومت دمشق پر ایک بار پھر فضائی حملہ کر دیا پندرہ شہری جانبہاک اور سولہ زخمی عرب میڈیا کے مطابق دمشق حملے میں اسلامی جہاد کے ہیڈ کوارٹس کو نشانہ بنایا گیا توشہ خانہ ٹو کیس بانی پی ٹی آئی اور مشرا بی بی کی درخواست بریات مسترد اسپیشل جج سینٹرل شہرخ ارجمن نے فیصلہ سنا دیا ملزمان پر پیر کو فرد چرم عائد کیے جانے کا امکان اسلام آباد ہائی کوٹ میں توشہ خانہ ون کیس میں سزا کے خلاف ملزمان کی اپیلوں پر سمات نیب کی سزا کل ادم قرار دے کر کے اس دوبارہ ماں تحت عدالت کو بھیجنے کی استعداد ہر وقت تھی آرے ہیں ہر دم تھی رومانے رجاج کرتے ہیں اپنے حق کے لیے اس پر یہ ذیاتی کرتے ہیں کہ بار بار راستے روک کر اور یہ شیلنگ کرتے ہیں شدد کرتے ہیں ربر بلیٹ اسعمال کرتے ہیں خندکیں کھوتے ہیں ایک بات ابلی تو بھی یہاں نہیں بتا سکتا ایک بات ابلی بس تحت ہوتا ہر وقت سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار خندکیں کھوت کر اور تشدد سے ہمارا راستہ روکا جاتا ہے حکمران سن پاس سخت جوابی حکمتیں عملی تیار کر لی وزیرعالی علیہ مینگنڈاپور کی وارننگ کہا پورا من احتجاج جلسہ ہمارا آئینی حق ہے بریسٹر گوہر نے کہا احتجاج کی تاریخ پر بانی سے مزید بحث ہوگی وہ بوس ہیں جو حکم دیتے ہیں عمل کرتے ہیں پی ٹی آئی کا اہم مشاورتی جلاس کل پشاور میں طلب بشرا بی بی کی شرکت بھی متوقع آئین میں کہاں لکھا ہے ایک صوبے کا وزیرعالی ہر ماہ وفاق پر چڑھائی کرے گا جو پیسہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے وہ جلسے اور احتجاج پر لگ رہا ہے اس کا حساب لینا چاہیے اس میں بخاری کی تنقید کہا ڈیالا جیل کا قیدی خونی انقلاب کے خواب دیکھ رہا ہے بانی کو جیل سے نکلنے کے لیے لاشوں کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کی انتشار پھیلانے کی کوشش ناکام ہوگی ملکی معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو یہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں شرجیل میمن کی تنقید کہا بانی تحریک انصاف کی کال پر کوئی توجہ نہیں دے رہا پی ٹی آئی نے ملکی سیاست کو آلودہ کر دیا حکومت جمہوریت اور آئین پر کمپرومائز کی طرف جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کسی سیاستدان کی قید کے حق میں نہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوششوں میں کسی بھی کردار کی تردید خواج آصف کو لندن میں قتل کی دھمکی وزیر دفاع کی پاکستان آئی کمیشن آمر مقامی پولس کو ریپورٹ درج کرا دی کہا تین سے چار افراد نے ٹرین میں راسہ کیا چھری سے قتل کرنے کی دھمکی دی واقعے میں ملوث کسی فرد کو نہیں پہچانتا دو بہادر سفوت ماتر وطن پر قربان ہر نئے میں سیکیورٹی فوسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئے میچر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد شہید ہو گئے فائرنگ کے تبادلے میں تین تہشتگرد حلاق تہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی لا زوال قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی صدر مملکت اور وزیراعظم کا شہدہ کے لوائقین سے اظہار تازیت بلند درجات کے لیے دعا ملکی تاریخ کے پہلے آئینی بینچ نے کام کا آغاز کر دیا پہلے دن ہی ڈیڑھ گھنٹے میں اٹھارہ مقدمات کی سمات سولہ کیسز نمٹا دیئے ایک میں نوٹس جاری دوسرے میں ریپورٹ طلب تین غیر سنجیدہ درخواست گزاروں پر بیس بیس ہزار رفع جرمان آئیت بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ قاضی فائز عیسا کی تائناتی کے خلاف نظر سانی درخواست خارج عام اندخابات ری شیڈ کرنے کی درخواست بھی مسترد ترک کاغذی کاروائی سے کام نہیں چلے گا املی اگدامات کریں محولیاتی آلودگی کیس میں جسٹس امین الدین کے نماغ سموک کا وقال سانس لینا بھی محال لاہور میں زہریلی فضا کے بادل چھاک ہے صورتحال انتہائی تشویشناک فیصل عباد، گجرہ والا، ملتان، بہاولپور اور دیگر شہروں میں بھی سموک کا زور برقرار منجاب میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تحتر ہزار سے زائد مریض رپورٹ لاہور میں مارکٹس رات آٹھ بجے بند نہ کرنے پر انتظامی آئین ایکشن، پچھتر دکانیں، ایک شادی ہال، چار ایسران سیل سموک اور دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر بند آئی ایم ایف کو سبائی سرپلس بجٹ کا حدف پورا نہ ہونے پر تحافظات پنجاب کے ایک سو ساٹھ ارب خسارے کی وجہ سے حدف پورا نہ ہو سکا صوبوں میں زرائی آمدن پر ٹیکس اور قومی مالیاتی محایدے پر مذاکرات کل شیڈل زرائی آمدن پر ٹیکس بصولی کے لیے پہلے پنجاب اور سندھ میں قانون سازی ہوگی وفاقی وزیر سرمایہ کاری پورٹ، مواصلات اور نیچکاری عبدالعیم خان کا تمام موٹر ویز کو ایم ٹیک پر منتقل کرنے کا اعلان قائمہ کمیٹی مواصلات کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا اب موٹر ویز پر لمبی قطار لگے گی نہ طویل انتظار کرنا پڑے گا این ایچ اے کا ریونیو بڑھا کر پانچ سو ارب تک لے جانا چاہتے ہیں اپنے منصوبوں کے لیے پیسہ خود اکٹھا کرنے کی خواہش ہے ٹرکٹ پر پاک بارہ ٹریک ٹو یا بیکڈور ڈیپلومیسی نہیں ہو رہی پاکستان ٹرکٹ بورٹ چیمپئنز ٹرافی پر آئی سی سی سے رابطے میں ہے پاک امریکہ تعلقات کی بنیاد ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں ادم مضاقلت پر ہے ترجمان دفتر خارجہ کی اس سما سے گفتگو پاکستان کا بلوچستان میں بھارتی سرگرمیوں پر تحافظات کا اظہار چینی باشندوں اور منصوبوں کے تحافظ کا عظم کہا پاک چین شراکتداری ڈی ریل کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے چیمپئنز ٹروفی کے شیڈیول کا اعلان نہیں ہوا ٹروفی پاکستان آ گئے پروڈکاسٹنگ رائٹس خریدنے والی کمپنی کا سبر جواب دے گیا ڈیزنی سٹار کا آئی سی سی سے ایونٹ کا شیڈیول جاری کرنے کا مطالبہ دو ہزار ستائیس تک میڈیا رائٹس تین بلین ڈالرز میں خریدے یقین دلایا تھا تین پاک میچنز پاک بھارت میچنز لازمی ہو گئے حکم کا موقف بھارت نے کرکٹ کے بعد کبنڈی ٹیم کو بھی پاکستان آرے سے روک دیا چھوٹے میچ میں بڑی شکست کنگروز چھا گئے شاہین خبر آگئے پہلے ٹی 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 میں پاکستان کو انتیس رنز سے شکست بارش کے بعد آسٹریل وی بیٹرز برس پڑے میکسویل کے انیس گندوں پر تین تالیس رنز چوراندے رنز کے تاکم میں پاکستانی بیٹرز لڑکھڑا گئے بلے بازوں نے کیچنگ پریکٹس کرائی نوہ وگٹ پر چو سٹھ رنز ہی بنا سکے دوسرا میچ ہفتے کو سڈنی میں ہوگا کھراچی سمیت سندھ کے مختلف اسلام میں زمنی بلدیاتی الیکشن بوٹو کی گنتی چاری کہیں پیپلز پارٹی کامیاب کہیں آزاد امید وارفاتے بٹیاری میں چھے ہیو آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکن کتھم گتھا مار پیٹھ میں تین افراد زخمی اسرائیل کی حیوانیت کم نہ ہوئی غزہ کے شمالی اور جنوبی علاقوں پر حملے جبالیہ شیخ رزوان اور رفا پر بمباری مزید چوالیس فلسطینی شہید تعداد تین تالیس ہزار سات سو چھتیس ہو گئی ہیومن رائٹس ووچ کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم بند کرنے کی اپیل لبنان میں اسرائیلی جاری اچاری بیروت ایپورٹ کے قریب بارود کی برسات کئی امارتیں زمین بوز وادی بقا اور سور پر بھی بمباری دو روز میں شہادتوں کی تعداد بیاسی ہو گئے حزباللہ کی جوابی کارروائی اسرائیل پر ترجن و راکٹ پر ساتھیے فوجی تنصیبات نشانہ ریپبلکن پارٹی کا سینٹ کے بعد ایوان نمائندگان پر بھی کنٹرول دو سو اٹھارہ کی مطلوبہ اکثریت حاصل کر لی ہر قسم کی قانون سازی کے لیے سب رکاوٹیں دور ڈیموکرائٹ پارٹی دو سو آت نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب